موسیقی ناظرین قومیر اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں روشمی ٹی وی روشمی ٹی وی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آغاز کر دے حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان بحیشت میں پہنچاتا ہے اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے اور بدخوئی جہنم میں پہنچاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کہہ دے کہ او کافر تو ایسا گناہ ہے جیسے اس کو قتل کرتے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرقیوں پر نظم پاہد اربن ڈکنے اسملی بی کالا کنش کو بتانے ہیڈر باد میں رہائش پہزی ریاستی وزیر کے ٹی آر سے ملاقات کر کے ایٹی ہب کی اثریں نو تعمیر کے لیے فرنڈز منظور کرنے کی خوش مائک میں بندیا کی ٹریکٹر کی ٹکر سے کم سن لڑکا برسر موقع حلاق عوام نے کیا پور جوش اہدی جاج مینسپل کمیشنے اور وہ ڈپٹی میر نے آسپیریل پہنچ دیوی انصاف کرنے کا دیات ہے خون زلان ازمباد زیڈ پی چیرمن ویٹل ڈانی ریاستی وزیر پنچائت راچ دیا کر راؤسی ملاقات کر کے زیڈ پی کو فراہم ہونے والے پندرہوی فائنانشل بجٹ میں تبدیلی لانے کی کی خواہش زلان ازمباد اندرہ پور مالاپلی ہیل سینٹر میں کوویٹ بیکسن کا آغاس عمل میں لانے کیلئے میر نیتو کرن ڈیمنیج اور مجلسی کورپوریٹرز نے کی شروع کا ملزباد رورال رکنے ساملی باجوری گووردنی آج اندلوائی منڈل کے پراجہ پریشت دفتر پر پچی آسی اس نفاتہ کنندگان میں کلیان لکشمی وشادی مبارک سکیم کے چکس کی دقسیم عمل میں لائے گئی ریاستی وزیر کے ٹی آر کی خیادت سے ہی سنہرات تلنگان عمم کے انہوں نے ہر موقع پر اپنے قائدانہ صلاحیتوں کا لوہم منوایا ریاست کے عادل سی ایم کسی آر کے طور پر ٹی آر اس کا مستقل کی ٹی آر رکنے ساملے شرک علامن کا صحفتی بیان رکنے ساملے شرک علامن کا صحفتی بیان بودن نے ملے شاکیل آمیر کا تاریخی کارنامہ سڑکوں کی تعمیر جنگی خطوط جاری نظمباد تا بودن اور جنگم پیٹ تا فقیر آباد فور وی سڑک کی تعمیر کے لیے ایک سو چار کروڑ روپیہ منظور بودن نے ملے شاکیل آمیر کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے نظمباد تا بودن اور جانگم پیٹ تھا برائے نبی پیٹ باسر گودہ وری بریچ تک کروڑنا روپیہ کی لاغت سے سڑکوں کی کشادگی اور جدید فور وی لائن روڈ ڈیوائیڈرز کی ساتھ سڑک کی تعمیر کا کام جنگی خطوط پر تیزی سے انجام دیا جا رہا ہے نظمباد تا بودن شہر تک سڑک انتہائی قصدہ ہو گئی تھی اسی طرح جانگم پیٹ تا نبی پیٹ سڑک بھی قصدہ حال ہو گئی تھی ان سڑکوں کی تعمیر وہ کشادگی کے لیے بودن نے ملے شاکیل آمیر نے ریاستی وزیر علا کیسی آر اور ریاستی وزیر آئیٹی وبلدی نظمونس کیٹی آر اور ریاستی وزیر پرشاند ریڈی سے تحریری طور پر سڑکوں کی تعمیر کے لیے ترقیاتی فنس منظور کرنے کے لیے نمائندگی کی تھی بودن نے ملے شاکیل آمیر کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ حکومت نے سڑکوں کی تعمیر کے لیے کروڑوں ہاں روپیے فنس منظور کی نظم بودن تک تیس کلومیٹر فوروے بیٹی روڈ کی تعمیر کے لیے چوپن کروڑ روپیے خرچ کے جارے ہیں اور نظم بودن کے درمیان خدیم روڈ پر جس کی تعمیر توسیح کا کام بھی کیا جا رہا ہے جس کے لیے چودہ کروڑ روپیے فنس منظور کیے گئے اسی طرح جنگم پیٹ تا نوی پیٹ فقیرباد یامچہ گوداوری بریشتر چودہ شرعہ چار کلومیٹر فوروے لائن کی تعمیر کام بھی انجام دیا جا رہا ہے جس کے لیے پچاس کروڑ روپیے خرچ کیے جارے ہیں یہ کام آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اس سڑک پر حادثات کی روک تھام کے لیے سڑک کے درمیان روڈ ڈیوائیڈر بھی تعمیر کیے جارے ہیں جنگم پیٹ نوی پیٹ پڑوسی ریاست مہاراستہ اور پڑوسی زلہ نرمل آنے جانے کے لیے بھی عوام کے لیے کافی سہولت پراہم کرتی ہے جنگم پیٹ تا نوی پیٹ وہ فقیرباد تک چودہ شرعہ چار کلومیٹر فوروے سڑک کی تعمیر درمیانی فاصلے میں چپن پائپ لائن کلوٹرز آن باکس کلوٹس کے لیے چھوٹے کلوٹس بھی تعمیر کیے گئے ہیں پڑوسی ریاست مہاراستہ زلہ نرمل جانے کے لیے ٹرانسپورٹ گانیاں بھی بڑی تعداد میں آتی جاتے رہتی ہیں اسے فوروے لائن کی جدید تعمیر کی وجہ سے نہ صرف عوام کو بلکہ بڑی بڑی گاڑیاں چلانے والے کے لیے راحت اور سہولت بخش ہوگی اس قدیم سڑک پر آئے دن حدثات بھی پیش آ رہے تھے جدید سڑک کی تعمیر اور روڈ ڈیوائیڈرز کی تعمیر سے حدثات میں بڑی حد تک کمی واقع ہوگی اسی طرح نظمبادتہ بودن روڈ کی تعمیر بھی عمل میں لائی جو رہی ہیں تیس کلومیٹر طویل فور وی لائن سڑک روڈ ڈیوائیڈرز اور کلوٹس روڈ پر وہ روڈ بریج کی تعمیر کے لیے جملہ چوپن کروڑوں روپیہ فرنس منظور کیے گئے نظمبادتہ بودن سڑک انتقاستہ حال اور صرف ٹو وی ہی تھی اس سڑک کی تعمیر و توسیع کرتے ہوئے فور وی لائن کاموں کو تیزی سے انجام دیا جا رہا ہے جس سے نظمبادتہ بودن آنے جانے والوں کو بڑی راحت ملے گی متعلقہ مائکیمہ ایجنئرز و احتدار جس تیزی سے کاموں کو انجام دے رہیں اگلے دو مہینوں میں نظمبادتہ بودن تک فور وی لائن سڑک کے کام مکمل ہو جائیں گے نظمبادتہ بودن اور جانگم پیٹ تا براہ نوی پیٹ فقیرباد تک فور وی لائن سڑک کی تعمیر کے لیے ایک سو چار کروڑ روپی تلنگانہ ریاستی حکومت سے منظور کروا کر بودن نے ملے شاکل آمیر نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے جس کی مثال سابقہ کسی بھی دور حکومت میں نہیں ملے گی نظمباد کلیکٹرز اینار اینڈری نیاز روزگار تمانے سکیم کے تھے جاری و منعقید کردہ کاموں کے جائزے سے متعلق سیل کانفرنس کے تحت ڈی آر اڈیو ذمہ دار اوہدی داران کے ساتھ اسلاس کرنے قاد عمل ملاتے ہوئے کہا گے اس ماہ کے آخری ہفتے میں سینٹرل ٹیم کی عامدوہ معاینے کی پیش نظر لیے جانے والے احتیاطی تدابیر کے تعلق سے احکامات جاری کرتی ہوئے کہا گسشتار سینٹرل ٹیم کے ممبران نے دورہ کر کے دیگر اہم نقاط کو اہدی داران کی علموں میں لانے کی باعث پھر دوبارہ اسے نقائز کو ان کے علموں میں لانے کے لیے اہم ترین کاروائی کرتے ہوئے تمام کاموں کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہدایت جارے گی اور بتایا کہ موازہ صدی کے سیکنٹری و فیلڈ اسسسٹنٹ ٹیکنیکل اسسسٹنٹ تمام ریکارڈ کو صحیح کرنے اور اگر کہیں بھی غلطیاں ہوئے یا کہیں بھی بازیابی کی گئی تو ان ذمہ داران اہودی داران کے خلاف سخت کاروائی کر جائے گے انہوں نے کہا کہ ای پی ایم پی ڈیو کی جانب سے موازہ صدی کے نگرانے میں ہونے والی غلطیوں کو درست کرنے کا انکشاف کیا نظمباد اربان رکنے اسمالی بی کالا کنشگوبتہ نے ہیڈرباد میں رہائش پزیر ریاستے وزیر کیٹی آر سے ملاقات کر گئی آئیٹی ہب کی اثرنوں تعمیر کے لیے فرنس منظور کرنے کی خواہش نظمباد اربان رکنے اسمالی بی کالا کنشگوبتہ نے ہیڈرباد میں رہائش پزیر ریاستے بلدی نظم و نسک کیٹی آر سے عدب و احترام سے ملاقات کرتی ہوئی کہا کے زلان نظمباد میں زیر تعمیر آئیٹی ہب آخری مرحلے پر پہنچنے پر شدید طور پر ضروری سہولیات کی قیام کے لیے فرنس منظور کر کے فوری طور پر انقریب نظمباد کے یوت کو آئیٹی ہب دستیاب میں لانے کی خواہش کی ریاستے وزیر کے ایٹی آر کی قیادت سے ہی سنہرہ دلنگانہ ممکن انہوں نے ہر موقع پر اپنے قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا ریاست کے ادلی سی ایم کے سی آر کے طور پر ٹی آر ایس کا مستقبل کے ایٹی آر رکنے اسمالی شاکل آمیر کا صحبتی بیان جاری ریاستے وزیر بلدی نظم و نسک کیٹی آر کو سی ایم کے اہدی پر فائز ہونے کے لیے درکار قابلیت وہ صلاحیت موجود ہونے کا بودھن رکنے اسمالی شاکل آمیر نے اظہار کرتی بھی کہا کہ تلنگانہ کے ریاستی وزیر ریاستی وزیر کے طور پر قدمات دینے میں کیٹی آر کا کوئی سانی نہیں ہے کیونکہ حال ہی میں ہیڈرباد بلد الیکشن میں ان کے مقالف میں بی جے پی قاداوار قائدین ہونے کے باوجود بھی ریاستی وزیر کیٹی آر اپنی امول ترین صلاحیتوں کا استعمال کر کے بی جے پی کے نام چینی قائدین کے ہوش ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہونے گا انکشاف کیا میری ہمائشہ سے ہمارے چیف منسٹر کے سی آر صاحب سے گزارش رہی ہے کہ ایک یانگ یانڈ ڈائنمک لیڈر کو کیٹی آر صاحب جیسے لیڈر کو چیف منسٹر بنانے کا موقع اگر ریاستی تلنگانہ میں تلنگانہ سٹیٹ میں دیا جائے تو اور زیادہ ڈائلپمنٹ ہوگا یانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور کافی سارے یانگ ملس دیتے لنگانہ اسمبلی میں ہیں ہم تمام کے ہیچر ہم تمام کے جو ہے بوس جو کے چندرشیکر راو صاحب ہے ہم کو بہت اچھی طریقے سے administrative skills کی training دیئے ہیں ویسے ہی training KTR صاحب کو دیئے ہیں ایک successful leader اور بہترین کامیاب leader with every skill he has and he has every you know every skill to administer to administrative administration in a state like telangana he is a very very powerful leader very experienced leader and very honest person i humbly request our honorable cm to give an opportunity to KTR صاحب to become as a young chief minister of telangana state so that we can work more harder to achieve a golden telangana that is our personal opinion of few of my colleagues and my opinion also ڈیمن ہیچو کی جانب سے کورونا باب کو دہلی مرکز سے جننے پر مزلسی کورپیٹرز نے کی ڈیمن ہیچو کی کریتہ نقید آشار کی مالا پہلی پبلک ہیلس سنٹر پر موجود کورونا ویکسین کی افتتاح کی موقع پر ڈیمن ہیچو کی جانب سے دبی انداز میں دہلی مرکز سے کورونا وائرس کو جننے پر مزلسی کورپیٹرز عبداللی باغبان ماجد صدیقی میر ارشاد علی سمیر محمد عبدالغفور مقی محمد زکیو دین محمد رفیو دین کی جانب سے کڈی انداز میں دیمن ہیچو کی مقالفت کردی ہوئی تنقید کی مسلم معاشرے کو نشانہ بنانے پر غصے کا اظہار کیا مرکز کارکل بدل بیٹھ کو دے کیس ٹریٹس آف چیڑے مو کیس نو آئیس لیشن سینٹر پمپی چیڑے مو کان ڈاکٹریس چیڑے مو والن تیس کپڑے والن ٹسین جائنس کپڑے مو وہ چالا چاہاں ترجنا برجنا بڑے سی وانہ در پوڑا بھی اندر سا کرم تو لوکل مرکز کڑے مو میکنہ بردیا کی ٹریکٹر کی ٹکر سے کم سن لڑکا برسر موقع حلاق عوام نے کیا پور جوش احتجاج میونسپل کمیشنر و ڈپٹی میر نے ہسپیٹل پہنچ دے ہوئی انصاف کرنے کا دیا تیا کن شہر کی مالا پلے میں آس صبح سالے سات بجے کی وقت پیش آئے ایک دردنا حادثی میں ایک ٹریکٹر کی ٹکر سے کم سن لڑکی کی موت واقع ہو گئی محلوک لڑکے کی شیخ ابو بکر عمر بارہ سال ولد زین علابیدین تاجیر فوڈ کی حیصد سی شناخت کی گئی تفصیلات کی مطابق صبح کی وقت شیخ ابو بکر سیکل سے گزرنے کی دوران وہاں سے گزرنے والے ٹریکٹر کی پچھلے ٹائر کی زد میں آ جانے سے کم سن لڑکے کا سر پاش پاش ہو گیا اور بھیجا باہر نکل آیا مقام حادثے پر انتہائی دل قراش منظر دکھائی دے رہا تھا محلوک لڑکے کی میت کو زلے سرکاری ہاسپیٹل متاخل کیا گیا بات آسان پوسٹ موڈم کی بات میت کو ورسا کے حوالے کر دیا گیا مالا پلے میں مصطفیٰ مسجد کے نزد پیش آئے حادثی کی تلا پر سارے شہر میں رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے رہائش علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہیں لیکن سپیٹ بریکس تعمیر نہ کی جانے سے جان لیوہ حادثات پیش آ رہے ہیں حادثات کی روکتام کے لیے تمام رہائش علاقوں میں سپیٹ بریکس کی تعمیر ضروری ہے جانی نقصان کی بادی بلدیا کی اہدیدار اور منتقبہ قائدین قواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں رہائش علاقوں میں بیٹی اور سی سی سڑکی تعمیر کی جا رہی ہیں لیکن سپیٹ بریکس تعمیر نہ کرنے کی وجہ سے گاڑیاں تیز رفتار چلائی جا رہی ہیں متعلقہ پولیس نے زیمن میں کیس درج کیا اس واقعی کی اطلاع ملتے ہی بلدی کمیشنر جتیش پارٹیل نے ہسپیٹل پہنچ کر افرادق خاندان کو پورسا دیا اور جیسے ہی اس حادثی کی قبر مجلسی زمیداروں کو ملے ڈیپٹی میر ادریس خان مقامی کارپوریٹر محمد نصیر عبداللی باغبان عبدالغفور مقیم محمد منور علی افسر بیک ماجد صدیقی محمد سلیم کے علاوہ میر ارشد علی سمیر محمد رفی کو اپشن ممبر شہباس افسر پاشا نے بھی ہسپیٹل پہنچ کر لڑکی کے فردقاندان سے ملاقات کرتے بھی پورسا دیا اور سخت سے سخت کاروائی کرنے کا تایا کھن دیا آج صبح سات بجے کے ٹائم پہ جو اپنا احمد پورا کارلنی میں کچھرا اٹھانے کا جو ٹریکٹر رہتا ہے وہ ٹریکٹر ٹریکٹر روڈ کے اوپر آتے رہے تو مصطفیٰ مجید کے عریب میں اس کے سامنے بلکل اس کے سامنے ہی سائیکل پہ جو ابو بکر بلکے سولہ سال کا بچہ سکسٹ کلاس پڑھ رہا ہے ٹوالی ایکس کا بچہ سکسٹ کلاس پڑھ رہا ہے وہ بچہ دودھ لے کے آ رہا تھا صبح صبح گھر کے لیے اتفاق میں ایکسگینٹ ہو گیا اور ٹریکٹر کے نیچے آکے دون کا انتقال ہو گیا اور یہ مین چیز یہاں دیکھتے تو سمجھ میں آرے سو چیز کیا ہے جو روڈ جو ہے نا 20 فٹ کی روڈ ہے لیکن جو ادھر رہنے والے پورے ادھر کار کار اور موٹر سائکل جو روڈ کے اوپر پارکنگ کر رہے ہیں اس کے وجہ سے روڈ چھوٹا ہو گیا ابو بکر آبیر ہے بچہ بارہ سال کا ہے اور سس کلاس میں ہے ٹیشن کیٹی میں اور یہ بچہ جو ایسا کی گھر سے دودھ لے کے خالی پڑھتا کارنل پر ٹاکٹر والا اسپیٹ آگے اڑا دیا بچہ سائکل پر تھا اور سیدھا جو ایسا کی سامنے کا ٹیر چڑھنے کے بعد بھی کنٹرول نہیں کر کے پیچھے کا ٹیر بھی چڑھا دیا ہونے یہ تفصیل ہے یہ اور بچہ جو اس نے کہ میرا بہت اچھا بچہ ہے یہ یہ پارہ سال ہے میرے بچے کی ایج ساری ریاست میں سولہ جنوری سے کورونا ٹیکاندازی کا بڑے پیمانے پر آغاز کیا گیا ریاستی وزیر پرشاند ریڈی نے ہفتے کے روز زلہ نظمباد میں ٹیکاندازی کا آغاز کیا زلہ کلیکٹر کی نگرانی میں زلے کی کئی مقامات پر روزانہ ٹیکاندازی عمل میں لائی جا رہی ہے آج اربن پبلک ہیلس سنٹر میں بڑے پیمانے پر کوویڈ ویکسن کا ٹیکان لگا گیا اس پرگرام میں مجلسی کورپریٹر ماجد صدیقی وائس پریسیڈنٹ آربن پبلک ہیلس سنٹر ڈیولپمنٹ کمیٹی نے چیف گیسٹ کی حیثت سے شرکت کی عبداللی باغبان سیز زکیو الدین مجلسی کورپریٹرز اور ڈیون ہیچو سری نیواز ٹیکاندازی پرگرام میں شرک رہے ماجد صدیقی نے بتایا کہ ٹیکاندازی کے بعد تیس منٹ تک ٹیکان لینے والوں کو ابزویشن میں رکھا گیا اور اس کے بہتری نتائج برامد ہوئے ہیں لوگڈان میں قدمات انجام دینے والے فرنٹ لائن واریئرز کے بعد تمام عوام کو ٹیکا لگایا جائے گا انہوں نے کوویڈ بیکسن کی ایجاد ہمارے ملانے والے سائنسدانوں سے اظہارت تشکر کیا اس موقع پر کسیر تعداد میں مقامی نوجوہ موجود تھے رمیدہ میڈم اور ہمارے ایس آدمی رسکارتی کا بورٹس اور ہسپیکل کا اسٹاف شکر سلام علیکم یہ ایک سال سے ہمارے پاس اتخابی بن حرونہ اوپاک اس میں آپ لوگوں کا اور منسی پارٹی سٹاف کا اور پولیس مہتومے کا جو انسان میں مطلب ہر انسان اس کا کتنا بھی شکر ادا کرے تو کم ہوئے کیونکہ آپ اپنے آپ کو تکلیس میں ڈالتے ہو اپنے خود کی جانوں کو جو کم میں ڈالتے ہو جو پبلک کی خدمت کرے اس کو یہ لوگ کبھی بھول نہیں سکتے انسان میں پوچھ کے یہ بات میں لے لیجئے کیونکہ انہیں انہیں انفرمیشن ہے لیکن آپ کا جو بھی آدم باری بارکس ہے انہیں کچھ لوگوں کا کچھ ہلپ پروبلم شاید کچھ ڈالتے ہوگے تو کسی کو بھی ایسا تو کچھ کوئی بھی ڈالتے ہوگے پہلے انجیکشن لینے سے پہلے تھوڑے ایک بار مجھ سے بات کیجئے آپ کو آپ کا اسٹری سننے کے بعد اگر آپ کو کوبید راکس ہے کچھ بھی کونٹرائنگکیشن ہے تو میں کچھ آوائیڈ کرتے بیماری آنے کے بعد سب کم درجہ ہوا یہ یہ اللہ کا کرم ہے پھر اس کے بعد جب جس وقت ہمارے جو ڈاکٹر نرس یہ جو بیماری کے عباہ میں جو خدمت کرے ہیں اس کو میں سلام کرتا ہوں بہت بہت جانے اپنے باہت بچے اپنے افراد اندان کو چھوڑ دے جو گھرے گھر جا کے جو خدمت کرے ہیں بہت بڑی بات ہے وہ موقع آئیسا تھا وہ وقت آئیسا تھا کہ لوگ باہر نکرنے سے ڈر رہے تھے گھپرا رہے تھے اس بیماری کی وجہ سے لیکن یہ تمام خواتین عربدھن کے بے لوز ہو کر عوام کے بیچ سارے ڈیویزن میں بے لوز خدمات انجام دیئے ہیں میں اس موقع پر جو مجھے موقع دیا گیا ہے میں پھر ایک بار شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ یہ آردن ہسپیٹل کی جو ٹیم ہے خصوصا ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں ریاستی وزیر پرشاند رڑی ہیڈرباد میں واقعی منسٹر کارٹرز میں ٹی اینجیوز پنچائٹ سیکیٹری سنگمہ بر عوامی نومینڈوں نے ملاقات کر کے پنچائٹ سیکیٹری سے واوستہ مسائل کو حل کرنے کی کی اپیل ریاستی وزیر امارت وشورہ پرشاند رڑی کے ہیڈرباد میں واقعی بنجارہ ہیلز میں موجود منسٹر کارٹرز میں ٹی اینجیوز اور پنچائٹ سیکیٹری سنگمہ بر عوامی نومینڈوں نے عدب و احترام سے ملاقات کرتی وکا کے پنچائٹ سیکیٹری سنگمہ بر وابستہ مسائل کو ریاستی وزیراعلا کیسیار کی علم میں لاکر فوری طور پر حل کرنے کی اپیل کرنے پر انہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے تمام مسائل سے واقعی پیت حاصل کر کے ریاستی وزیراعلا کیسیار کی علم میں لاکر فیل فور مسئلے کو حل کرنے کا پیخون دیا اس وقت پر ان کے ساتھ پینجہ راج کمار ناب صدر ٹینچیوز ویجے کمار تلنگانہ پنچائٹ سیکیٹری سنگم زلانزمبار ٹینچیوز پنچائٹ سیکیٹری یونین صدر و دیگر رشنقات کی آج صبح کی اوہین ساتھوں میں پیش آئے واقعی پر مرہم کی ویرسا سے کانگریس خائز دیا احمد نے ملاقات کرتے ہوئے پورسا دیا اور محکی میں بل دیا کی اس طرح غیر زمیدارانہ حرکت پر افسوس کا ازار کرتے ہوئے سخت سے سخت کاروئی کا کھیا مطالبہ آج صبح سالہ ساتھ تونے آٹھ کے درمیان مصطفہ مجید کے پاس منسی پارٹی کے ایک تاکٹر کے حادثے میں ایک بچے کی دردناک موت ہو گئی اور حادثہ اتتا خطرناک تھا اتتا خوفناک تھا کہ بچے کا بھیجا باہر نکل لیا میرا سوال منسی پارٹی سے یہ ہے دو ہزار سولہ اور دو ہزار سترہ میں جو آٹھ سورسنگ پہ کچھرا اٹھانے نالی صاف کرنے کے لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جو اسٹاپ کو بھرکی کیا گیا وہ اسٹاپ سے جو ہے کمپیٹر پر بڑھا کر اور افیشل اسٹاپ کا کام کیوں کرا رہے ہیں کام چلتا یہ پبلک کا سوال ہے کم کارپیشن اور نظام بات سے کہ بھئی ایک ورک پہ بولکے ایک ورک پہ کام لینا اور دوسری بات یہ نظام بات مونسی پارٹی کارپیشن ہے بھائی یہ نہ کوئی گرام پنچات ہے نہ مونسی پارٹی ہے اور آپ کو ہر لیبر کا سالری الگ آتی اور ہر اپیشن کی سالری الگ آتی آپ آٹھ سورسنگ پہ لے کر وہ لوگ سے سٹاپ کا کام کسا لیتے اور ایک مطالبہ میرا یہ ہے کہ جب سینڈین انسپیکٹر سبا دیوزن ورک لیبر کو اور جوان کو پلس تاکٹر ڈریور کچھ ڈالتا تو ریگارڈ منٹن کٹتا ہو تو ہم آپ لاکے بتائیے کہ سبا جو ڈریور کالی چلا رہا تھا وہ بچے کو ہی جو اسو ڈریور پہ ڈالتے متحدہ زلان عزمپار ڈیسیسیبی چیئرمن پوچران بھاسکرڈی کے ہاتھوں چندور موزا کارے گاؤں کے کسان کو دھان کٹوائی مشین حوالے کھی گئی متحدہ زلان عزمپار ڈیسیسیبی چیئرمن پوچران بھاسکرڈی نے چندور منٹل موزا کارے گاؤں سے تعلق رکھنے والے پالدی راو جی نامی کسان کو چندور پرائمری کوپریٹی سوسائیٹی سنگم کی نگرانی میں قرض امداد کی طور پر دھان کٹوائی مشین حوالے کرتی ہوئی کھا کی تلنگان حکوم حقی برسر اخدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیرالہ کیسی آر کو جانے انکشاف کیا اس پرگرام میں چندور موزا سرپن سائی رڈی سوسائیٹی چیئرمن مادھ رڈی پارٹی صدر عمیر سنگھ وائس چیئرمن تارا سنگھ مسلس بلدی کے میمران راتھوڑ سری نیواز رڈی سابیخ سرپنچ دھال سنگ قائد وکار کنان نیشور قد نیشور نیشور رڈی سنگ پارٹی گوویر دنیا اندلوی مندل کے پرچا پریشت دفتر میں پچیاسی استفادہ کنندگان میں کلین لکشمی شادی مبارک سکیم کے جنس کی تقسیم عمل میں لائی گئی نیشور رڈی 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 گویر دنیا اندلوی مندل پریشت دفتر میں پچیاسی استفادہ کنندگان کو کلین لکشمی شادی مبارک سکیم کے جنس کی تقسیم عمل میں لائی دی اس مقی پر روری رکن سم لی نظم باد باجر گویر دنیا بتائی ریاستی وزیرا کی قیادت میں ریاستی حکومت بلال حاص مذہب وملت عوام کی قدمت کو اپنا نظم بنا چکی ہے شادی مبارک سکیم ہو یا کلین لکشم سکیم غریب متوس قاندانوں کے لیے بہت بڑی راحت اور کئی پریشانی اور مسائل کا حل ہے اس کے علاوہ کئی ایسے فلاو بہبودی کے بے شمار سکیمات جس سے ریاستی عوام استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ عوام کی سہولیات کے لیے ریاست میں وزیراعلا کی سیار کی خیادت میں کئی بے مثال ترقیات کام انجام دیے جا رہے ہیں جس سے غریب متوسط طبقی کی معیشت مستحق کم ہونے کا اظہار کرتی بھی کہ ریاست کم تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کئی طرح فلاحس کیمات کے تعد فوائد پہنچ جاتے ہوئے تمام عوام کو اپنا گروی ویدہ بنا لیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام تلنگانہ حکومت پر پوری طرح اعتماد کرتی ہوئے حکومت کی فلاحس کیمات سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے بڑے پیمانے پر کوش ہو کر اخدمات کرنے میں مصروف ہونے کا انگشاف کیا پر بنیش comprendre ہوسی vor ٹھ منا ıyoruz here میں ن se م ٹ ژ ژ ژ ژ اس پروگرام میں وائس امپ پی پی انجائیہ سر پنچ موہن نائک ناریش سیتا رام نائک چندر ستی نارینا ایم پی ڈی سی سدھا کر داسو بابو راو گانیش چیرمن گووردن راڈی ایم پی ڈیو راملو ودگا ریشورگات کی گوائچویٹ امیدوار کے لیے حکومت ہند کے محکمہ جات میں تقورات ایک لاکھ تا دیر لاکھ مہانہ یافت ریلسٹریشن جاری مرکزی حکومت کے مختلف محکمہ جات میں الگ الگ زمرے کے پوسٹ پر تقورات کے لیے سٹاف سیلکشن کمیشن ملک کے سطیب پر مسابقتی امتحان ہر ساتھ دو مرحلوں میں رکھتا ہے اس کے لیے کسی بھی مضمون کے گوائچویٹ امیدوار اہل ہے سی جی ایل کے پہلے مرحلے کا امتحان انتیس میتہ ساتھ جن کمپیوٹر پر مبنیٹ ٹیسٹ رہے گا مختلف پوسٹ کے پیسکیل میں بتیس مختلف پوسٹ ہے جن کا پیسکیل چالیس ہزار تا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہے اور جن پوسٹ پر دو مرحلوں کے ذریعے تقرر ہوگا ان میں آسیسٹنٹ آڈیٹ آفیسر آسیسٹنٹ ایک آنٹ آفیسر آسیسٹنٹ سیکشن آفیسر انسپیکٹر آف انکم ٹیکس سینٹرل ایک سائز انسپیکٹر آسیسٹنٹ انفورسمنٹ آفیسر سب انسپیکٹر آسیسٹنٹ سپر انٹینڈنٹ ڈیویزنل یو ڈی سی اور لنکس آسیسٹنٹ ہے میدوار کے مر بیس سال تا تیس سال کے درمیان ہونے چاہیے او بیسی زمرے کے لیے تین سال تک عمر کے رہا تھے اس کے لیے امتحان کے رہنمائے فارم آن لائن داخل کیوں میدواروں کے لیے موڈل ٹیسٹ گائیڈلائنز دفتر سیاست کے محبوب حسین جگرہال ایبیٹس پر روزانہ چار بجے تا سات بجے شام ربط کرے زلا نظمباد پالکونڈا سملی مورتار کمرپلی منڈلوں میں ریاستی کمیشنر جگت ریڈی نیاج روزگار تمانت سکیم کے تحت مناقید کردہ کاموں کا لیا جائزہ زلا نظمباد پالکونڈا سملی مورتار کمرپلی منڈلوں میں ریاستی کمیشنر جگتیش ریڈی نیاج روزگار تمانت سکیم کے تحت مناقید کردہ کاموں کا مشاہدہ کرتی ہوئی جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے مورتار کمرپلی منڈلوں میں پلی پرکروتی جنگلات ورمی کمپوسٹ سی سی پلیٹ فارم ریتو ویدی کا نرسری روڈ کے طرف لگائے گئے پودے کیمو ٹوریم اور مچھلیوں کے افضائش کے کاموں کا سرسری طور پر مشاہدہ کرتے ہوئے جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے روزگار تمام سکیم کی تحت منعقید کردہ کاموں کے تعلق سے تمام ترین تفصیلات مقامی سیگرٹری سے جان کریں حاصل کی اور بتایا کہ مورتار کمرپلی سے تعلق رکھنے والے عوام نمائندے اور تمام محکمے کی عودی داران کی دلچسپی کے باعث ترقیتی کاموں کو تیزی کے ساتھ روبی عمل میں لاکر موازم مورتار میں نرسری کا قیام عمل میں لانے پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ریاستی سطح پر روزگار تمام سکیم کی تحت زائد مزدوروں کو روزگار فراہم کرنے کی معاملے میں زلان حزمباز زلہ کامرڈی اولین مقام حاصل کر چکا ہے اسی طرح سے روزگار تمام سکیم کی تحت منعقید ہونے والے کاموں کو جائزہ لینے کے لیے زلے میں ریاستی کمیشنر رورل ڈیولپمنٹ میمران کی ٹیم عودی داران کے ہمراہ منڈلوں میں دورہ کرتی ہوئی جائزہ لینے کے لیے کہتی ہوئی بتایا کہ اس میں پہلے مرحلے کے طور پر بودھن نوی پیٹ رینجل آرمور ننڈی پیٹ کا دورہ کرتی ہوئی جائزہ لینے کا انکشاک کیا اس موقع پر ان کے ساتھ مورتان ایمپیڈیو سری نیوازریڈی مانڈل کے اہم عودی دار نیرسنگ داسو ایپیو شکونتلا سیکیٹری راما کوشنا ایم می آر آئی سدھیر ٹی ای میمبران ودی گرنشنوں کا دکی بالکون ڈال کا سملی مینڈورا مانڈل کی مقام پر ڈیپٹی ڈیم این ہیچو ڈاکٹر رویش کی صدارت میں آج پرائیمری ہیل سینٹر میں تقریباً ساٹھ افراد کو کوویٹ ٹی کا دھیا گیا بالکون ڈال کا سملی مینڈورا مانڈل کی مقام پر ڈیپٹی ڈیم این ہیچو ڈاکٹر رویش کی صدارت اور ڈاکٹر نارینہ ریڈی کی نگرانی میں آج پرائیمری ہیل سینٹر میں تقریباً ساٹھ افراد کو کوویٹ ٹی کا دیا گیا جن میں محکمہ سہت کے عودی داران آشا ورکرز آنگن واری کارکنان شامل ہونے کا اظہار کیا گیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ٹی کا لینے والوں کو کسی قسم کی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کورونا فبا کا دور کا قاتمہ شروع ہونے کا اظہار کیا اور کورونا فبا کی قاتمی کے لیے ڈاکٹرز نرسز نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داری کی بقوی سمجھتے ہوئی قدمات انجام دینے کے لیے قابل ستائش قرار کیا تین میرے سے انٹر میڈیٹ سالانہ امتحانات متوقع ہے انٹر میڈیٹ سالانہ امتحانات کا تین میرے سے نقاط عمل میں آنے کی قومی مکانات ہے اپریل کے راقیر سے امتحانات کا آغاز کرتے ہوئے میں کہ دوسرے ہفتے میں امتحانات مکمل کرنے کی منصوبے کو خطیت دی جا رہی ہے ستہ ویس تا تیس اپریل جیمن تیسرے مرحلے کی امتحانات اور چوبیس میں تک جیمن کے آخری امتحانات ہونے کی بنا پر ماہ میں انٹر میڈیٹ سالانہ امتحانات کے شڑیول کو خطیت دی جا رہی ہے زلے کے انٹر میڈیٹ عودیدار دی آئی ای او داسری وردینہ نے مورتار کالیج کا اچانک لیا جائزہ زلے کے انٹر میڈیٹ عودیدار ڈی آئی ای او داسری وردینہ نے مورتار کالیج کا اچانک جائزہ لیتی ہوئی کہا کہ ایک ام فروری سے تمام کالیجز کو شروع کرنے کی مدنظر تمام ترین انتظامات کو تیزی کے ساتھ روبی عمل ملاتے ہوئے تمام تعلیم اداروں کو صفائی و سترائی صاف بیت القلعہ لیکیج کھروکنا اور پانی کی فراہمی جاری رکھنا جاری رکھنی چاہیے کلاسس رومز کو اچھی طرح صاف سترہ کیا جانا چاہیے اسی طرح سے اساتح صاحبین طلبہ طلبات کو کورونا وارث سے بچاؤ کے لیے اٹھائی کے اقدمات پر عمل کر کے ہر ایک کو ماسک پیڑنا چاہیے جس سے پوری طرح ناک اور موہ کا احاطہ ہو سکے استعمال چودہ ماسک اور دستانیں باقاعدہ سے ساف کی جائیں ایک دوسرے سے کم سے کم چھے فٹ کی سماجی فاصلہ برقرار رکھیں ہاتھوں کو سابون اور پانی سے اچھی طرح سے دھون لیں اور انہوں نے کالیج کی احاطے میں لگائے پودوں کا جائزہ لیا اس پروگرام میں کالیج پرنسپل وینکٹا کرشنا اور دیگر نے شوقت کی زیرا نظم باز زیڈ پی چیرمن ویٹل رانی ریاستی وزیر پنچائت راج دیاکر راہ سے ملاقات کر کے زیڈ پی کو فراہم ہونے والے پندرہ وی فائنانشیل آسوسیشن فنڈنگ کا رہنمائی خطوط میں تبدیلی لانے کی خواہش زیرا نظم باز زیڈ پی چیرمن ویٹل رانی حدرباد میں ریاستی وزیر پنچائت راج دیاکر راہ سے عدب و احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئی کہا کے زیڈ پی کو فراہم ہونے والے پندرہ وی فائنانشیل آسوسیشن فنڈنگ کے رہنمائی خطوط میں تبدیلی کے لیے کاروائی کرنے کی خواہش کیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ریاستی سطح پر موجود ہے اسی لیے پھلپور مسئلے کو حل کریں ورنہ سارے فرنس نہ خابل استعمال ہونے کا ان کے شاہر کیا نزمباد میں نیتو کرنیا شہر کی اندرؑپور آربن ہیل سینٹر میں کوویڈ ویکسین کا آغاز عمال ملائیا مراقش کا آغاز ہمار ملاتے وی پہلے مرالے کے طور پر کوویڈ ویکسین کو آشوار کر شوشیلا اور این ایم پوشا کو میڈگل اофیسر سمرات یادف کی نگرانی میں کوویڈ ویکسن دیا گیا انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دو یوم قبل ہی ریاستی وزیر پرشاند رڑی کے ہاتھوں سرکاری ہوسپیٹل میں کوویٹ ویکسین کا افتدہ عمل ملانے کے بعد اس وقت کوویٹ ٹکا لینے والے تمام افراد سہد منہونے پر تمام افراد بلا جھجا کوویٹ ویکسین لے کر اپنی زندگی کا تحفظ کرنے انکشاف کیا اس پروگرام میں مقامی کورپوریٹر سائی وردن محکیمہ سہد کی اہودیدار آج آور کر سودگار نے شرکات کی نظمباد اربان ڈکنے اسملی بی کالا کنش کو بتانے ہیڈر باد میں ریاستی وزیر کے اٹی آر سے ملاقات کر کے ایڈی ہب کی اثرین اور تعمیر کے لیے فرنڈز منظور کرنے کی دی خوش مائک میں بندیا کی ٹریکٹر کی ٹکر سے کم سن لڑکا برسر موقع حلاق عوام نے کیا پور جوش اہتجاج میونسپل کمیشنے اور وہ ڈپٹی میر نے آسپیریل پہنچ دی وی انصاف کرنے کا دیات ہے خون زیلان ازمباد زیڈ پی چیرمن ویٹل ڈانی ریاستی وزیر پنچائت راچ دیا کر راوسی ملاقات کر کے زیڈ پی کو فراہم ہونے والے پندرہوی فائنانشل بجٹ میں تبدیلی لانے کی کی خواہش زیلان ازمباد اندرہ پور مالاپلی ہیل سینٹر میں کوویٹ بیٹسن کا آغاس عمل میں لانے کیلئے میر نیتو کرن ڈیمنیج اور مجلسی کورپوریٹرز نے کی شروع کا نیتو کرن ڈیمنیج اور مالاپلی ہیل سینٹر میں کلیان لکشمی وشادی مبارک سکیم کے چکس کی دقسیب عمل میں لائے گئی ریاستی وزیر کے ٹی آر کی خیادت سے ہی سنہرات تلنگان اممم کے انہوں نے ہر موقع پر اپنے قائدانہ صلاحیتوں کا لوہم منوایا ریاست کے عادلے سی ایم کے سی آر کے طور پر ٹی آر ایس کا مستقبل کے ٹی آر رکھنے سمری شکل آمین کا صحفتی بیان آج کے لئے پھر آل اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ